بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو دوستو سیڈ بیلٹ باندھ کے بیٹھ جاؤ بھائی آج میں آپ کو پوری سٹوری سنانے لگا ہوں اے سے لے کے زیڈ تک کہ ایکچول میں آپ لوگوں نے کیا دیکھا اور آپ لوگوں کو کیا دکھایا گیا اب شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ آپ کو ڈکی بھائی اور شام ادریس کی جو لڑائی تھی جو کونٹروورسی تھی وہ تو یادی ہوگی اگر آپ کو نہیں یاد تو پھر اس یوٹیوب پر رہنے کا آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کوئی اور کام دھندہ کر لیں تو ایک کونٹروورسی ہوئی تھی ڈکی بھائی اور شام ادریس کی جو کہ بعد میں بہت زیادہ ہو گئی اور ان کے مطابق پھر بعد میں یہ اتنی بڑھ گئی کہ ان کے خاندان کو بھی خطرہ ہونے لگا اور بیچ میں ان لوگوں نے ایک دوسرے کی فیملیز کو بھی انوالف کر لیا ڈکی بھائی نے ایک ویڈیو پوسٹ کی کہ شام ادریس کی وجہ سے میری فیملی کو جو ہے وہ تھریٹ کال آ رہی ہیں یا پھر کیا ہو رہا ہے تو کافی کچھ اس نے کہا کہ میری فیملی کو جو ہے کال آ رہی ہیں تھریٹ کیا جا رہا ہے مجھے کیا جا رہا ہے پھر شام ادریس نے بھی ایسی کچھ ویڈیوز بنائی اور پھر جو فینس تھے ڈکی بھائی کے فینس کہلو یا کچھ بھی ایک پری پلان جو لوگ تھے وہ لوگ گئے ان کے میٹ اپ میں شام ادریس اور شامیر ابباس کے میٹ اپ میں اور وہاں انہوں نے ڈکی ڈکی کے نارے لگائے تو کافی ایک لڑائی چل رہی تھی یوٹیوب پہ اور یہ ایک ایسی بہتی گنگا تھی جس میں سارے یوٹیوبرز نے چھوٹے یوٹیوبرز سے لے کے بڑے یوٹیوبرز نے سب نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ توئے اب کس طرح اس لڑائی سے دوسرے یوٹیوبرز کو فائدہ ہوا اور کس طرح اس لڑائی سے فائدہ اٹھایا گیا وہ ہم بعد میں بات کریں گے لیکن یہ ساری لڑائی ہوئی کیوں یہ شروع کیوں ہوئی یہ میں آپ کو سب سے پہلے کلئر کر دوں یہ لڑائی کچھ بھی نہیں تھی صرف ایک پری پلان یہ لڑائی تھی جو کہ سبسکرائبرز اور ویوز کے لیے کی گئی تھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سبسکرائبرز اور ویوز کے لیے کیسے یہ لڑائی جو ہے اس کو پری پلان کیا گیا ایسا ہے کہ جب شام ادریس ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا ڈکی کے اگینسٹ تو لوگ ویٹ کرتے تھے کہ ڈکی کب اس ویڈیو کا رسپونس دے گا اور جب ڈکی کوئی ویڈیو شام کی اگینسٹ پوسٹ کرتا تھا یا اپلوڈ کرتا تھا تو لوگ ویٹ کرتے تھے کہ اب شام اس کا کیا رسپونس دے گا تو دونوں طرف ویوز بڑھ رہے تھے کیونکہ لوگ جاننا چاہتے تھے کہ یہ ایک دوسرے کو کیا رسپونس دیں گے تو دونوں طرف ویوز بڑھ رہے تھے اب یہاں سے کچھ اور جو چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے یوٹیوبرز تھے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے کس طرح انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ کچھ یوٹیوبرز جو ہیں وہ ڈکی کی سائیڈ ہو گئے اور کچھ یوٹیوبرز جو ہیں وہ شام عدریز کی سائیڈ ہو گئے جبکہ وہ یوٹیوبرز جو خود کو بہت کوئی مہان مخلوق سمجھتے ہیں جو کہ کہتے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں ہم صرف لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ ان کی لڑائی کیا ہے اور ہم ڈکی اور شام کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لڑائی بند کریں پلیز بند کریں تو وہ بھی اس میں شامل تھے تو ان کی ویڈیوز کو بھی اچھے خاصے ویوز مل رہے تھے تو جیسا میں نے آپ کو ویڈیو کی سٹارٹنگ میں کہا کہ یہ ایسی بیتی گنگا تھی جہاں سے لوگ جہاں سے جتنے یوٹیوبرز تھے سب نے ہاتھ دوے اور سب نے واقعے میں اس میں نہائے پوری طرح سے نہائے اس بیتی گنگا میں تو اب مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ کیسے یہ بیتی گنگا تھی تو دوستو اب ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں یہ ساری لڑائی چل رہی تھی بیچ میں ایک ایسی چیز آئی کہ یہ لڑائی روک گئی وہ کیا چیز تھی وہ چیز تھی زید علی کی طرف سے آئی ایم سوری کا لولی پاپ یہ ایک ایسا لولی پاپ تھا جو کہ تمام یوٹیوبرز نے یوز کیا جس میں ڈکی اور شام ادریس خود بھی شامل تھے اس میں ہوتا کیا تھا کہ آپ کو پانچ سیکنڈ کی ویڈیو بنانی ہوتی تھی ان یوٹیوبرز کو پانچ سیکنڈ کی ویڈیو بنانی ہوتی تھی جس میں انہوں نے کہنا ہوتا تھا آئی ایم سوری یعنی کہ یہ ایک دوسرے سے سوری کر رہے تھے یہ جو لڑائی جتنی بھی ہوئی ایک دوسرے سے سوری کر کے اور معاملات سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو کہ لوگوں کو لگا یار بہت اچھا ہے کہ انیشیٹیو ہے زیادہ علی کی طرف سے ایک کمیونٹی ہے یوٹیوب کی اور سارے لوگ آپ اس میں سیٹ ٹور ہیں اور مطلب لڑائی ختم ہو رہی ہے تو اس چیز کے بعد لڑائی ختم ہو گئی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آئی ایم سوری والا ایلیمٹ اس سارے جو پری پلان لڑائی تھی اس میں کیوں ایڈ کیا گیا دیکھیں ڈکی اور شام کے پاس اب کونٹینٹ ختم ہو چکا تھا ایک اپنی اس لڑائی کو اس فیٹ کونٹروورسی کو آگے لے جانے کے لیے شام اور ڈکی کے پاس اب کونٹینٹ ختم ہو چکا تھا اب لوگ اس میں اتنے زیادہ انوالف ہو گئے تھے کہ لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ سچائی کیا ہے اور کچھ لوگوں کو سمجھ آ بھی گئی تھی کہ سچائی کیا ہے کہ یہ سارا ویوز کا اور سبسکرائبرس کا کھیل ہے تو لوگوں کو اب سمجھ آنا شروع ہو گیا تھا اور جن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ سچائی کیا ہے اور مزید کونٹینٹ نہ ان کی وجہ سے زید علی صاحب نے ایک آئی ایم سوری کا لولی پوپ ڈال دیا یوٹیوب پہ جس کو سارے یوٹیوبرس نے چوس لیا بڑے مزے لے کر تو اس ویڈیو میں اتنے ہی مجھے امید ہے کہ سمجھ آگئی ہوئی آپ لوگوں کو اور ان لوگوں کی جو ڈرامے بازیاں ہیں اور یہ جو روسترز اپنی گندی زبان سے ہمارے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو ان کا اصل چہرہ آپ نظر آگے ہوگا اور انشاءاللہ اس چینل پہ مزید ایسی ایکسپوز ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹس آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم ملتی رہیں اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ